اسلام علیکم فرینڈز پلکنگ شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے بال جو ہے وہ باڈی سے نوچنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ چکس جو ہے ان کے پھر جو ہے نیو پر آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جڑوں سے ہی کھینچ لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے دوبارہ بال نہیں آتے یا سمٹیم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بال آنا بھی شروع ہوتے ہیں تو وہ کافی ٹائم لے لیتے ہیں یعنی دو تین مہینے پیرنٹ سے آپ سیپرٹ کر لیتے ہیں تو کافی ٹائم وہ چکس لے لیتے ہیں اپنے یعنی کہ نیو پر لے کر آنے میں تو اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یا تو آپ کے برڈز کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے پیر کے اندر جس کی وجہ سے فی میل یا میل میں سے جو ہے وہ دونوں چکس کی جو ہے وہ پلکنگ کرتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے کچھ پیرز جو ہے وہ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے چکس کی جو ہے وہ پلکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جیسے کہ یہ میرا ایک پیر ہے فوسٹر پیر ہے اس کے نیچے میں نے کافی پانچ سے بچے فوسٹر کیے تھے اب یہ بچے آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پیرنٹس بھی پلکنگ کی وین کی اسی کا جو ہے آج میں آپ دوستوں ایک سار ٹریٹمنٹ شیئر کروں گا جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ پلکنگ نہ کریں اور اگر کریں بھی پلکنگ تو بہت ہی یعنی کہ کم کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو کمر ہے وہ کمر کی اوپر جو ہے وہ بال نہیں ہے باڈی پر بال نہیں ہے پیرنٹس نے جو ہے وہ پلکنگ کی وی ہے تو چلے میں اس کا ٹریٹمنٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بچہ میں یہاں سے پکڑتا ہوں اس کے بعد میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیمل ذرا تھوڑی سی اگریسیو ہے وہ بچہ پکڑنے کے لیے نہیں دے گی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بچہ پکڑ کے اس کے بعد ایک مکسچر جو ہے وہ میں بناؤں گا وہ بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ دوستوں نے کرنا کیا ہے کہ ایلو ویرا جل جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے یعنی اب میں آپ دکھاتا ہوں کہ یہ میرے سہن کے اندر ایلو ویرا لگی ہوئی ہے آپ نے اس طرح سے ایلو ویرا کا جو ایک پتہ ہے یہ پتہ آپ نے ہاف پتہ یا جتنا آپ نے برڈز ہیں مطلب میرے ابھی تین چار برڈز ہیں ان کو میں نے لگانا ہے تو اس کے مطابق میں یہاں سے جو ہے وہ میں پتہ کٹ کے پتہ کٹنے کے بعد اس ایلو ویرا جل کو میں پتے میں سے نکال کے اس کے اندر میں حلدی جو ہے وہ میں مکس کر دوں گا یعنی کہ جو اس کا جل ہوگا اس جل کو جو ہے یہ سپوز میں نے یہ پتہ میں نے یہاں سے کٹ لیا یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتہ میں نے کٹ لیا ہاف پتہ میں نے کٹ لیا اب اس کا جل جو ہے میں وہ یہاں سے نکال کے اس پتے میں سے اس میں میں حلدی مکس کروں گا حلدی مکس کر کے جو ہے وہ میں بچے کی اوپر اپلائے کر دوں گا یعنی اس کے ساری باڈی کی اوپر میں لگا دوں گا تاکہ پیرنٹ جو ہے وہ پلگنگ نہ کر سکیں یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹی سیپٹک ہے جو جرہ سیم وغیرہ ہے ان کے لیے بھی یہ اچھی ہے اس کے علاوہ ایک تو اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو پیرنٹ جو ہے وہ جب بچوں کی پلگنگ کرنے کی کوشش کر دیں تو ان کو جب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا سا محسوس ہوتا ہے تو وہ پھر بچوں کی پلگنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں موسٹلی یا تو بلکل چھوڑ دیتے ہیں یا اگر کریں گے بھی تو مطلب کہ پہلے اگر زیادہ کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ وہ کم کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے چکس جب آپ کے تھوڑا سا گروت کر لیں تو ان چکس کو آپ سیپرٹ کر لیں موسٹلی ہوتا یہ کہ پیرنٹس کی جو ہے پلگنگ جن چکس کی کی ہوتی ان کی ایج کب اگزٹ پتہ نہیں چلتا بچے جو ہے وہ بڑے ہو چکی ہوتے لیکن پلگنگ کی وجہ سے بچے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کافی چھوٹے ہیں تو ایسے چکس کو آپ جو ہے وہ سیپرٹ کر لیں سیپرٹ کرنے کے بعد ان کو ٹائم دیں کیلشیم تھوڑا سا دیں بھٹا وغیرہ دیں تو وہ اب ان کے جو پر ہیں وہ ریکاوری ہونگی ہونا شروع ہو جائے گی نہیں تو آپ پانی میں ان کو کیلشیم پی سیرپ جو ہے بچوں کو آپ دے سکتے یہ آپ دیکھ سکتے تو میں اب ان میں سے ایک بچہ پکڑتا ہوں فیمل جرہ اگریسیو ہاتھ ڈالوں گا تو وہ کو پوراں کٹنے کیلئے آئے گی تو لگا کے پھر میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو یہ میں نے بچہ ایک میں پکڑ لیا ہے گرین اوپ لائن کا یہ بچہ ہے آپ اس کے فیدرز دیکھ سکتے ہیں پلکنگ کی وجہ سے کافی اتر گئے اب یہ ریکاور ہونے میں بھی ٹوڑا ٹائم لیں گے اور یہ میں نے دوسرا مکسچر میں نے بنا لیا ہے الویرہ جل کا اور ہلدی کا الویرہ جل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسا انٹی سیپٹک کام کرے گا اور ٹیسٹ میں کڑوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس اس کو جب چکھیں گے تو وہ پلکنگ نہیں کریں گے اور ہلدی اس وجہ سے ہے کہ پلکنگ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ بچوں میں ذرا زخم بن جاتے ہیں تو وہ اس کی ریکاوری بھی جو ہے ہلدی کرے گی ٹھیک ہے جی فرنٹس تو یہ اب میں تو پھر میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں جی تو فرنٹس میں نے اس بچے کو مکشر میں نے لگا دی ہے سارا آپ دوست بھی اسی طرح سے اگر کوئی آپ کا پیر بچوں کی پلکنگ کر رہے تو آپ یہ مکشر بنا کے ان بچوں کو اس طرح سے لگا کے تو بچے آپ چھوڑ دیں کوشش کریں گے ہر دو دن بات آپ مکشر بچوں کو آپ لگائیں اسینچل امید ہے کہ پیرنٹس فیڈ کروائیں گے جس کی وجہ سے ان کی گروہ بھی اچھی ہوگی اور نشنما بھی جب بچے آپ کے تقریباً 45-50 دیس کی ہو جائیں تو پھر آپ ان بچوں کو سیپرٹ کر لیں باقی کے جو ریکووری ہے وہ ان کی سیپرٹ کرنے کے تقریباً مہینہ بعد میں ان کی ریکووری ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دوستو تو یہ تھی ایک چھوٹی چی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے اوپلی آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر کوئی پیشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ آپ شیئر کریں اوکے جی دوستو اللہ حافظ سبسکرائب کریں موسیقی